بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغم معرضون والذینہم للزکاة فاعلون والذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم اوما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین البتہ وہ ایمان لانے والے رستگار ہوئے جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے گلگلاتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے مو پھیرے رہتے ہیں اور جو زکاة ادا کیا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی ذر خرید لونڈیوں سے کیوں پر ہرگز الزام نہیں ہو سکتا فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولائکہم الوارثون والذین يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین پس جو شخص اس کے سوا کسی اور طریقے سے شہوت پرستی کی تمنہ کرے تو ایسے لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پاوندی کرتے ہیں آدم کی اولاد میں یہی لوگ سچے وارث ہیں جو بہشت بری کا حصہ لیں گے اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم نے آدمی کو گلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ عورت کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا ثم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت ملغتا فخلقنا الملغت عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر ہم ہی نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا پھر ہم ہی نے منظمت خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا ہم ہی نے لوتھڑے کی ہڈیاں بنائیں پھر ہم ہی نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم ہی نے اس کو روح ڈال کر ایک دوسری صورت میں پیدا کیا تو سبحان اللہ خدا با برکت ہے جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون ولقد خلقنا فوقکم سبع ترائق وما کنا عن الخلق غافلین پھر اس کے بعد یقیناً تم سب لوگوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اس کے بعد قیامت کے دن تم سب کے سب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور ہم ہی نے تمہارے اوپر تہبتہ آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے بے خبر نہیں وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنناه في الارد فاننا على ذهاب به لقادرون فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں حسب مسلحہ ٹھہرائے رکھا اور ہم تو یقیناً اس کے غائب کردینے پر بھی قابو رکھتے ہیں پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے واسطے خجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے کہ ان میں تمہارے واسطے ترہ ترہ کے بہتیرے میوے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو و شجرتا تخرج من تور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین و ان لکم فی الانعام لعبر نسقیكم مما فی بطونها و لکم فیها منافع کثيرة ومنها تأكلون اور ہم ہی نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو تور سینہ پہاڑ میں ایک کسرت سے پیدا ہوتا ہے جس سے تیل بھی نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ تمہارے واسطے چوپائیوں میں بھی عبرت کی جگہ ہے اور خاک بلا جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم ان کو دودھ پلاتے ہیں اور جانوروں میں تو تمہارے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور انہی میں سے بعض تم کھاتے ہو اور انہی جانوروں اور کشتیوں پر چڑے چڑے پھرتے بھی ہو اور ہم نے نو کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو نو نے ان سے کہا اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِذْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَوَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا کہ یہ بھی تو بس آخر تمہارے حیثہ آدمی ہے مگر اس کی تمنا یہ ہے کہ تم پر بزرگی حاصل کریں اور اگر خدا پیغمبر ہی نہ بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا ہم نے تو بھائی ایسی بات اپنے اگلے باپ داداؤں سے بھی تو نہیں سنی ہو نہ ہو بس یہ ایک آدمی ہے جسے جنون ہو گیا غرص تم لوگ ایک خاص وقت تک اس کے انجام کا انتظار دیکھو نو نے یہ باتیں سن کر دعا کی اے میرے پالنے والے میری مدد کر فاوحینا ایلیہ ان اسنعی الفلک باعیننا ووحینا فایذا جاء امرنا وفارتت النور فاسلق فيها وفارتت النور فاسلق فيها من كل زوجین اثنین واہلک الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني فالذین ظلموا انہم مغرقون اس وجہ سے کی ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تو ہم نے نو کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کرو پھر جب کل ہمارا عذاب آ جائے اور تن نور سے پانی اُبلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے نروہ مادہ دو دو کا جھوڑا اور اپنے لڑکے بالوں کو بیٹھا لو مگر ان میں سے جن کی نسبت غرق ہونے کا پہلے سے ہمارا حکم ہو چکا ہے انہیں چھوڑ دو اور جن لوگوں نے ہمارے حکم سے سرکشی کی ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کہنا سننا نہیں کیونکہ یہ لوگ یقیناً دوبنے والے ہیں فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْقِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْعَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَقُلْ رَبِّ أَنزِلْ لِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْسِدِينَ غرص جب تم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کشتی پر درست بیٹھو تو کہو تمام حمد و سنہ کا سزاوار خدا ہی ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے تو مجھ کو درخت کے پانی کی بابر کا جگہ میں اتارنا اور تو تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے اس میں شک نہیں کہ اس میں ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم کو تو بس ان کا امتحان لینا منظور تھا ثم انشأنا من بعدہم قرن آخرین فَأَرَسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو سمود کو پیدا کیا اور ہم نے انہی میں سے ایک آدمی صالح کو رسول بنا کر ان لوگوں میں بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اور ان کی قوم کے چند سرداروں نے جو کافر تھے اور روز آخرت کی حاضری کو بھی جھٹلاتے تھے اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہم نے انہیں سروت بھی دے رکھی تھی آپس میں کہنے لگے ارے یہ تو بس تمہارا حیصہ آدمی ہے جو چیزیں تم کھاتے وہی یہ بھی کھاتا ہے اور جو چیزیں تم پیتے ہو انہیں میں سے یہ بھی پیتا ہے وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ اَيْهَاتَ اَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ اور اگر کہیں تم لوگوں نے اپنے ہی سے آدمی کی اطاعت کر لی تو تم ضرور گھٹے میں رہوگے کیا یہ شخص تم سے وائدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور مر کر صرف مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جاؤگے تو تم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤگے ہے ہے ارے جس کا تم سے وائدہ کیا جاتا ہے بلکل اقل سے دور اور قیاس سے بعید ہے دوبار زندہ ہونا کیسا بس یہی تمہاری دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں اور ہم تو پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے ہو نہ ہو یہ صالح وے شخص ہے جس نے خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھا ہے انہو الا رجل افترا علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین قال رب انصرنی بما کذبون قال عمّا قلیل لیسبحن نادمین فآخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ بنا چھوڑا پس ظالموں پر خدا کی لانت ہے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا ثترا فُلَّمَا جَاءَ أُمَّتًا رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثٌ فَبُعْدًا لِقَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے پھر ہم نے لگاتار بہت سے پیغمبر بھیجے مگر جب جب کسی امت کا پیغمبر ان کے پاس آتا تو یہ لوگ اس کو جھٹلاتے تھے تو ہم بھی آگے پیچھے ایک کو دوسرے کے بعد ہلاک کرتے گئے اور ہم نے انہیں نیس و نابود کر کے افسانہ بنا دیا تو ایمان نہ لانے والوں پر خدا کی لانت ہے ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ حارون بآیاتنا بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئی فاستکبروا و کانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومہما لنا عابدون فکلبوہما فکانوا من المہلکین پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور واضح و روشن دلیل کے ساتھ فیرون اور اس کے دربار کے عمراءوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے شیخی کی اور وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ آپس میں کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی ایسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے حالانکہ ان دونوں کی قوم کی قوم ہماری خدمتگاری کرتی ہے غرض ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو آخر یہ سب کی سب حلا کر ڈالے گئے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اس لیے عطا کی تھی کہ یہ لوگ ہدایت پائیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا تھا اور ان دونوں کو ہم نے ایک اونچی ہموار ٹھہرنے کے قابل چشمے والی زمین پر رہنے کی جگہ دی یا ایہا الرسل قلو من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و انہا ذہی امتکم امتا واحدا و انا ربکم فاتقون اور میرا عام حکم تھا کہ اے میرے پیغمبر پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو کیونکہ تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں لوگوں یہ دین اسلام تم سب کا مذہب ایک ہی مذہب ہے اور میں تم لوگوں کا پروردگار ہوں فتقطعوا امرهم بينهم زبرا تو بس مجی سے ڈرتے رہو پھر لوگوں نے اپنے کام میں اختلاف کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں نحال نحال ہے تو اے رسول تم ان لوگوں کو ان کی غفلت میں ایک خاص وقت تک پڑا چھوڑ دو کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد میں ترقی دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں ایسا نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں اس میں شک نہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی دہشت سے لرز رہے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کی قدرت کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں ربهم راجعون اولئک يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون اور اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتے اور جو لوگ خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے دیتے ہیں اور پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے یہی لوگ البتہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائی کی طرف دوسروں سے لپک کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم تو کسی شخص کو اس کی قوت سے بڑھ کے تکلیف دیتے ہی نہیں اور ہمارے پاس تو لوگوں کے عامال کی کتاب ہے جو بالکل ٹھیک حال بتاتی ہے اور ان لوگوں کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہیں اس کے علاوہ ان کے بہت سے عامال ہیں جنہیں یہ برابر کیا کرتے ہیں اور بعض نہیں آتے حَتَّا اِذَا اَقَذْنَا مُتْرَ فِيهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ وَدْ کَانَتْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مُستَقْبِلِينَ بِهِ سَامِرَا تَحْجُرُونَ یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو یہ لوگ وابیلا کرنے لگیں گے اس وقت کہا جائے گا آج وابیلا مت کرو تم کو اب ہماری طرف سے مدد نہیں مل سکتی جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم اکڑ کے قصہ کہتے بکتے ہوئے ان سے الٹے پاؤں پھر جاتے تو کیا ان لوگوں نے ہماری بات قرآن پر غور نہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی یا ان لوگوں نے اپنے رسول ہی کو نہیں پہچانا تو اس وجہ سے انکار کر بیٹھے یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے ہرگز اسے جنون نہیں بلکہ وہ تو ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے اور ان میں کے اکثر حق بات سے نفرت رکھتے ہیں اور اگر کہیں حق ان کی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا تو سارے آسمان و زمین اور جو لوگ اس میں ہیں سب کے سب برباد ہو جاتے بلکہ ہم تو انہی کے تذکرے جبرائیل کے واسطے سے ان کے پاس لے کر آئے تو یہ لوگ اپنے ہی تذکرے سے مو موڑتے ہیں ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر اے رسول کیا تم ان سے اپنی رسالت کی کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کی اجرت اس سے کہیں بہتر ہے اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور تم تو یقیناً ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور اگر ہم ان پر ترس کھائیں اور جو تکلیفیں ان کو کفر کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں ان کو دفع کر دیں تو یقیناً یہ لوگ اور بھی اپنی سرکشی پر اڑ جائیں اور بھٹکتے پھریں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّىٰ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَى لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَدَ غَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تو بھی وہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور گڑ گڑائے یہاں تک کی جب ہم نے ان کے سامنے ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراں یہ لوگ بے آس ہو کر بیٹھے رہے حالانکہ وہی وہ مہربان خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم لوگ ہو ہی بہت کم شکر کرنے والے اور وہی خدا ہے جس نے تم کو روئے زمین میں ہر طرف پھیلا دیا اور پھر ایک دن سب کے سب اسی کے سامنے اگھٹے کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعِذْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ اور وحی وحی خدا ہے جو جلاتا اور مارتا ہے کہ اور رات دن کا پھیر بدل بھی اسی کے اختیار میں ہے تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ان باتوں کو سمجھے خاک نہیں بلکہ جو اگلے لوگ کہتے آئے ویسی ہی بات یہ بھی کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی کا ڈھیر اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے اس کا وائدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی بارہا کیا جا چکا ہے یہ تو بس صرف اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ قُلِّ شَيْئِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اے رسول تم کہہ دو کہ بھلا اگر تم لوگ کچھ جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور جو لوگ اس میں ہے کس کے ہے اب فوراں جواب دیں گے خدا کے تم کہہ دو کہ تو کیا تم اب بھی غور نہ کروگے اے رسول تم ان سے پوچھو تو کہ ساتوں آسمانوں کا مالک اور اتنے بڑے عرش کا مالک کون ہے تو فوراں جواب دیں گے کہ سب کچھ خدا ہی کا ہے اب تم کہو تو کیا تم اب بھی اس سے نہیں ڈر ہوگے اے رسول تم ان سے پوچھو کی بھلا اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہے کون شخص ہے جس کے اختیار میں ہر چیز کی باتشاہت ہے وہے جسے چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ نہیں دی جا سکتی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِمُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَسِفُونَ تو یہ لوگ فوراں بول اٹھیں گے کہ سب اختیار خدا ہی کو ہے اب تم کہہ دو کہ تم پر جادو کہاں کیا جاتا ہے باتیں یہ ہیں کہ ہم نے ان کے پاس حق بات پہنچا دی اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اگر ایسا ہوتا اس وقت ہر خدا اپنے اپنے مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور یقیناً ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اور خوب جنگ ہوتی جو جو باتیں یہ لوگ خدا کی نظمت بیان کرتے ہیں اس سے خدا پاک و پاکیزہ ہے وہ پوشیدہ اور حاضر سب سے خدا واقف ہے غرض وہ اس کے شرک سے بلکل پاک اور بالاتر ہے اے رسول تم دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے جس عذاب کا تو نے ان سے وائدہ کیا ہے اگر شاید تو مجھے دکھائے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ہمراہ نہ کرنا اور اے رسول ہم یقیناً اس پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان سے وائدہ کرتے ہیں تمہیں دکھا دے اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو جو کچھ یہ لوگ تمہاری نزبت بیان کرتے ہیں اس سے ہم خوب واقف ہیں وقل رب اعود بک من همزات الشیاطین واعود بک رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا اور یہ بھی دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میں شیطان کے وسوسوں سے تیری بنا مانگتا ہوں اور اے میرے پروردگار اس سے بھی تیری بنا مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں اور کفار تو ماننگے نہیں یہاں تک کی جب ان میں سے کسی کو موت آئی تو کہنے لگے پروردگار تو مجھے ایک بار اس مقام دنیا میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں اپکی دفعہ اچھے اچھے کام کروں جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں یہ ایک لغبات ہے جسے وہبک رہا ہے اور اس کے مرنے کے بعد عالم برزق ہے فَإِذَا نُفِخُ فِي الصُّونِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُثْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَذْخُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُو جُوہَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ جہاں قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہوگا پھر جس وقت سور پھوکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں میں قرابتداریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے پھر جن کے نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جن کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ جہنم کی آگ ان کے موں کو جلسہ دے گی اور لوگ موں بنائے ہوئے ہوں گے ألم تكن آیاتی تتنا عليكم فكنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظلین ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تغلمون اس وقت ہم پوچھیں گے کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی گئیں تھیں ضرور پڑھی گئیں تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری کمبختی نے آزمایا اور ہم گمرا تھے پروردگار ہم کو اب کی دفعہ کسی طرح اس جہنم سے نکال دے پھر اگر دوبارہ ہم ایسا کریں تو البتہ ہم کو سوروار ہے خدا فرمائے گا دور ہو اسی میں تم کو رہنا ہوگا اور بس مجھ سے بات نہ کرو انہو كان فریق من عبادی يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الرحمن فاتخذتموہم سخریا میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو برابر یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر تو تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر ہے تو تم لوگوں نے انہیں مسکرہ بنا لیا یہاں تک کی گویا ان لوگوں نے تم سے میری یاد بلا دی اور تم ان پر برابر ہستے رہے اینی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون قال کم لبثتم في الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین میں نے آج ان کو ان کے صبر کا اچھا بدلہ دیا کہ یہی لوگ اپنی قاتر خواہ مراد کو پہنچنے والے ہیں پھر ان سے خدا پوچھے گا کہ آخر تم زمین پر کتنے برس رہے وہ کہیں گے برس کیسا ہم تو بس پورا ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم تو تم شمار کرنے والوں سے پوچھ لو خدا فرمائے گا بے شک تم زمین میں بہت ہی کم ٹھہرے کاش تم اتنی بات بھی دنیا میں سمجھتے ہوتے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيمُ وَمَنْ يَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ غْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کی تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤگے تو خدا جو سچا بادشاہ ہر چیز سے برطر وعالہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش بزرگ کا مالک ہے اور جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی بھی پرستش کرے گا اس کے پاس اس شرک کی کوئی دلیل تو ہے نہیں تو بس اس کا حساب کتاب اس کے پروردگار ہی کے پاس ہوگا مگر یاد رہے کہ کفار ہرگز فلا پانے والے نہیں اور اے رسول تم کہہ دو پروردگار تو میری امت کو بخش دے اور ترس کھا اور تو تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے موسیقی موسیقی موسیقی